دوستو اگر آپ بھی بھارتی کرگنٹیم کی سیریز جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بعد شبمن کے لئے شن کشن اور سیمسن سے لے کر بھارتی بلے بازوں کا ایسا توفان آیا کہ ہم نے اس میچ کو پلک چھپکتے ہی جیت لیا کیسے ہمارے دھاکڑ بلے بازوں نے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو بڑی شان سے جتایا اس کی پوری ہائی لائٹس آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سیمسن پنت دھونی اور تھون میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے امیس ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا ننڈانا ایک مقابلہ دلی کے ارون جیٹلی سیڈیوں میں کھیلا گیا اور کہنا پڑے گا کیا خوب کھیلی ہماری بھارتی کرکٹیم میدان میں اترے تو جیت کا مقصد سبھی کھلاڑیوں کی آنکھوں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا اور دوستو آج ایسا ہی دیکھا گیا ان کے پردرشن میں بھی اسی جیت کے مقصد کے ساتھ جب دھون نے گیندبازی چنی تو دلی کے اس بھی گے ہوئے میدان میں بھی آج ہمارے گیندبازوں نے بھگو کے مہرہ ساؤت ایفریکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو دوستو گیندبازی میں جیسے ہی شروعات ہوئی جیسے ہی ساؤت ایفریکیوں کا انت بھی شروع ہو چکا تھا سب سے پہلا وکٹ لیا بھارتی کرکٹیم کے امتہ گیندباز واشنگٹن سندر نے کوئنٹین ڈیک کو کوئٹ کرنے کے بعد پریشر تو بننا ہی تھا اس کے بعد دوستو سیراج آئے اور بیک ٹو بیک دو وکٹ لے ڈالے اور اس کے بعد تو مانا تو اسو بھارتی کرکٹیم کے کھلاڑیوں کا راستہ ہی صاف ہو گیا تھا کیونکہ جب ہینڈرکس اور مالان جیسے کھلاڑی 3 اور 15 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے تو بھلا کس کی مجال تھی اب ہمارے سامنے ٹکنے کی اور اسی سوچ کو صحیح ثابت بھی کیا واشنگٹن سندر شعباز احمد اور کلدیپ یادو نے مل کر دوستو سندر نے جہاں ملر کو آؤٹ کیا تو وہیں شعباز احمد واج دو بہت ہی پڑے وکٹ اپنے نام کر گئے ایرم مارکرم اور ہینڈرکس کلاسن کو آؤٹ کرنے والے کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ شعباز احمد تھے دوستو تجب کی بات تو یہ اٹھتی ہے کہ اب تک ٹیم کا سکور سانٹھ بھی نہیں ہوا تھا اور ان کے ساتھ وکٹ گیر دیے گئے تھے جس میں کلدیپ یادو کے نام بھی ایک وکٹ رہا فر فلکوائیو مارکو جینسن اور اینکرک نورکیا جیسے کھلاڑیوں کو بھی کلدیپ نے اپنا شکار بنا لیا اور دوستو چار وکٹ کے ساتھ وہ سب سے زیادہ ہائی وکٹ ٹیکنگ گیندباز بھی بنے اس نرنائے کا مقابلے میں اور دوستو اسی طریقے سے ہمارے بھارتی گیندبازوں نے 99 رن پر سمیٹ کر رکھ دیا تھا افریقی ٹیم کو دوستو 100 رن کا لکش جیس کرنا ہو تو شاید ہماری بی نہیں بلکہ سی ٹیم بھی افریقی ٹیم سے جیت جائے گی تو بلا بی ٹیم کا جیتنا کون روک سکتا تھا میدان میں ٹیم کی اوپننگ سمالنے کے لیے شکر دھون شبمن گل کے ساتھ میدان میں اترے تھے دوستو دھون شروعاتی دور سے زیادہ کچھ رن نہیں بنا رہے تھے لیکن شبمن گل ایک اور سے پاری کو خوب اچھے سے سمال رہے تھے ایک چوکہ لگا کر پھر آٹھ رن پر ہی دوستو دھون تو رن آؤٹ ہو گئے لیکن شبمن گل ہیلے نہیں انہوں نے نہ صرف چوکے لگائے بلکہ کئی انیکوں چھکے بھی لگائے اپنی اس تابر توڑ پاری کے اندر کب میں کب شبمن گل 35 کے پار پہنچ گئے کسی کو پتا ہی نہیں چلا بس لگ رہا تھا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کسی بھی کشن جیت سکتی ہے علاقی دوستو جن کشن بھی آج بہت اچھا تو کچھ نہیں کر پائے کیونکہ دو چوکے اور دس رن لگا کر وہ بھی اپنا وکٹ کوا بیٹے تھے شبمن گل کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اب انٹری ہوئی تھی شروع سیر کی اور دوستو آگے سیمسن بھی تھے اور لکشے بچا ہی کتنا تھا جیت کے لیے بھارتی ٹیم کو ماتر 42 رن چاہیے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اکیلے ہی سوٹ دیا سارے لکشے کو اور چیز کر کے بھارتی کرکٹ ٹیم کو نہ صرف اس مقابلے میں ویجائی بنایا بلکہ دوستو بھارتی ٹیم دو ایک کی شان سے اس سیریز کو بھی جیت کر اپنے نام کر گئی ہے دوستو یہ واقعی میں اتیاسک لمحہ ہے جب ہماری مکھے ٹیم دو ایک سے ٹیٹوینٹی سیریز جیتی اور مکھے کھلاڑیوں کے بنا بھی ہماری بی ٹیم ونڈے سیریز جیت کر اپنے نام کر گئی ہے ٹیٹوینٹی بھلے ہی ایک اچھا فورمیٹ ہے لیکن ایک دویسیے کرکٹ میں جیتنا واقعی میں ایک پڑا میتو کہلاتا ہے اور ہماری بی ٹیم کی طرف سے دھون کی کپدانی رہی ہو یا کلدی پیادف کی گیندبازی سب نے بےہدی امدہ پردرشن کیا اس سیریز میں پرنت دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اتنے امدہ پردرشن کے بعد کیا دھون اور کلدی پیادف کو اور سراج کو بھی ورلڈ کپ کھلانا چاہیے اور بھائرتی ٹیم کی جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے صور پتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے پار